بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونس لگرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدبیر کی امام ہے اہم ترین خبریں ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اجلاس وفاقی کابینہ کا اور پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا معاملہ اس کے بعد ہفتہ لگے گا آپ پاکستان تحریک انصاف پر ملک بھر میں کریک ڈاؤن ہوتے ہو دیکھیں گے گو کے اجلاس جو آج ہونا تھا اس کے بارے میں خبر آئی کہ آج نہیں ہو رہا ممکنہ طور پر کل ہو رہا ہے لیکن جو باقی کی کام تھے وہ شروع ہو گئے ہیں کیسے شروع ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر کریک ڈاؤن کیسے شروع ہو آئے یہ تمام چیزیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو بائیڈن مر گیا ہے یہ کہا جا رہا ہے تو بائیڈ ہاؤس میں کون ہے اور کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے کچھ بہت اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا برطانوی پارلیمان میں اس حکومت کے فارم سینٹالیس والی حکومت کے چڑچے فارم سینٹالیس کے چڑچے اس پر بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے اور تمام اہم چیزیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا رعوف حسن صاحب کا دو روز کا ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں مریم نواز شریف صاحب نے بیان دیا ہے اس کو روزنامہ جنگ اور دیگر اخوار ریپورٹ کر رہے ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک بار پھیر عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا اس کا مزاق اڑایا ہے اور کہا ہے کہ ٹانگ پر پلسٹر کی آڑ میں نو مئی کی پلاننگ کی گئی ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے مریم نواز شریف صاحبہ اس سے پہلے جو عرشت شریف شہید ان کی شہادت ہوئی تھی اس کے بعد ایک تو ہم نے کیک کٹتے ہو دیکھا تھا ایک مریم نواز شریف صاحبہ کا ہم نے ٹویٹ دیکھا تھا پھر اس ٹویٹ پر اتنا مریم نواز شریف صاحبہ کو عزت سے نوازا گیا پورے ملک میں کہ انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا اب مریم نواز شریف صاحبہ ایک بار پھر عمران خان صاحب پر ہونے والے اس قاتلانہ حملے کا مزاق اڑا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصافانوں نے بیگم کلسوم نواز صاحبہ جب وہ بیمار تھی تو ان کی بیماری کا مزاق اڑایا مر کر دکھانا پڑا ہوں نے کہ وہ حقیقتاً بیمار ہیں تکلیف دے صورتحال تھی حقیقتاً تھی تکلیف دے صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے بعض فالورز نے مزاق اڑایا تھا حقیقتاً اڑایا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کا کہ ان کی والدہ کا مزاق اڑایا گیا ان کی بیماری کا مزاق اڑایا گیا مریم نواز شریف صاحبہ کا دل دکھا ہوگا لیکن اگر آپ کا دل ایک جھوٹ پر دکھا ہے کسی کی جان خطرے میں ہے اور اس وقت جو حرکت کی گئی اس پر آپ کا دل دکھا ہے تو پھر کسی پر ہونے والے قاتلانہ حملے کا مزاق اڑا کر کسی کی شہادت کا مزاق اڑا کر آپ وہی حرکت کر کے خود honor dignity respect کیسے claim کر سکتی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ سمجھنا چاہیے یہ بات میں نے کہا میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھوں اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکم پر جو بھوک ہڑتالی کیمپ کا معاملہ تھا اس کے ساتھ کیا کیا ہے پاکستان دریقے انصاف نے اس پر میں ابھی آگے آتا ہوں بہت عجیب و غریب صورتحال ہے لیکن آپ ایک اور چیز دیکھئے کہ جو بائیڈن زندہ ہے یا نہیں اس پر اب ایک عدد عجیب و غریب امریکہ میں بحث ہو رہی ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن امریکہ کا صدر اس وقت چھالیس پان صدر امریکہ کا وہ مر چکا ہے اکاسی برس کی عمر میں جو بائیڈن مر چکا ہے یہ ایک اس معاملے کو دیکھنے کا نقطہ نظر ہے دوسرا بعض لوگ تنس کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے اس نے جب یہ اعلان سامنے آیا ہے جو بائیڈن مر چکا ہے چھپایا جا رہا ہے اور پولٹیکلی مر گیا ہے تو مزاق اڑاتے بھی کہا جا رہا ہے ایک کانسپریسی تھیوری پیش کی جا رہی ہے کہ جو بائیڈن کو مار دیا گیا ہے اور جو بائیڈن جو ہے وہ نئی ہٹتا ٹرمپ سے تو یقینی ہار نظر آ رہی تھی کسی نے ختم کر دیا ہے اور اب کیملہ ہارس یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ایک عجیب و غریب امریکہ میں چل پڑی ہے بحث آپ دیکھئے کہ ایکسپریس ٹریبیون نے اس پہ سٹوری کی اور اسٹوری کر کے ایکسپریس ٹریبیون نے کچھ ٹویٹس بھی شامل کیے اب یہ میٹ والس ان کا ٹویٹ ہے ریومرز آر سیکیولیٹنگ ڈیٹ جو بائیڈن اس ڈیڈ پھر اس کے بعد ورجینیا پروجیکٹ اس جو بائیڈن ڈیڈ انہوں نے ایک سوال کیا پھر اس کے بعد مختلف سارفین کے ٹویٹ شامل کی گئے اس بائیڈن ایون الائیو آر وی ایور گوئنگ ٹو سی ہم اگین یہ تمام باتیں ہوئیں اور کانسپریسی تھیوری بھی پیش کی جا رہی ہے کہ یہ جو بائیڈن کی پارٹی نے دیکھتے ہوئے کہ جو بائیڈن اب بھی الیکشن لڑنا چاہتا ہے پریزیڈنشل ڈیبیٹ میں ہر چیز میں بائیڈن اپنے ہوش و حواس میں نظر نہیں آتا اس کو خود بھی سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہا ہے تو اس کو تو رستے سے ہٹا دو یہ ہٹے گا نہیں خود یہ بھی سب کچھ چل رہا ہے ان حالات کے درمیان دو ویڈیوز امریکی سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہو رہی ہے ایک ویڈیو میں جو بائیڈن کا فرنٹ ہے اور اس کے فرنٹ پر جو رنکلز ہیں ماتھے پر جو چھپر رہی ہیں وہ اتنی ابنورمل ہیں کہ ہی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح مختلف فلموں میں ٹوم کروز کی فلم میں نکلس کیج کی فلم میں جو فیس آف تھی ان فلمز میں جس طرح سے دکھایا گیا کہ ایک نیا پورا چہرہ لگا دیا جاتا ہے اس طرح سے کوئی شخص ہے جو اب جو بائیڈن بن کے سامنے ہے کیونکہ یہ بہت انیچرل رنکلز ہیں اتنا ہی نہیں فیس کے سامنے کی چیزوں پر جو بحث ہو رہی ہے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ الگ ہے ایک اور ویڈیو ہے اس میں بیک سے جو بائیڈن کو شوٹ کیا گیا ہے اور جو بائیڈن ایسے کھو جاتا ہے اپنی گردن کے پاس یہاں کالر کے پاس اور وہاں جو رنکلز بنتے ہیں اور جس طرح سے وہ رنکلز سٹے کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جسے پلاسٹک سکن ہے وہ آریجنل سکن نہیں ہے یہ ویڈیو آپ دیکھ بھی لیجئے اس ویڈیو کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ جو بائیڈن کا کسی نے روب دھار رکھا ہے جو بائیڈن نہیں ہے کہا جا رہا ہے اتنا بیمار اتنا لاغر ڈائپر پہننے والا جو بائیڈن اب منظر پہ نہیں ہے اور اس کا بحروب بھر کے کوئی موجود ہے تاکہ کوئی عجیب کرائسس کی صورتحال پیدا نہ ہو جائے ایسی خبریں ہمیں اکثر سننے کو ملتی ہیں کہ موت کی خبر دبالی گئی گلف اسٹیٹس میں یو ایس بغیرہ میں نہیں ہوتا میں نہیں کہہ رہا کہ یہ خبریں کتنی درست ہوں گی لیکن امریکہ اس وقت ریورز سے بھرا ہوا ہے اور یہ جو ویڈیو ہے جہاں گردن کی سکن ہمیں عجیب پریشان کر دی ہے یہ ویڈیو تو بالکل عجیب و غریب ہے تو سامنے آنا چاہیے میں یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان میں سے مجھے کسی چیز پر کوئی یقین نہیں ہے اور امریکہ میں ایسا ہونا زیادہ مشکل بات ہے وہاں آزادیاں بہت زیادہ ہیں وہاں سوال کرنے کی بات کرنے کی شک کرنے کی وہاں پر آزادیاں بہت زیادہ ہیں ہمارے ہاں نہیں ہیں لیکن حقیقت سامنے آ جائے گی میں ان میں سے کسی خبر پر یقین نہیں کرتا لیکن اس ویڈیو نے مجھے بڑا پریشان کیا اس لیے میں تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا اس کے بعد اب بات ہو جائے پاکستان تحریک انصاف کی بھوکھڑتال کی آج بیرسٹر گوھر سامنے آئے اور رعوف حسن صاحب جو ہیں ان کو پیش کیا گیا ان کا ریمانڈ ہوا وہاں پر بھی بات ہوئی اس کے علاوہ بھی بات ہوئی بیرسٹر گوھر نے کیمروں پر آ کر یہ کہا ہے آج کہ ہم بھوکھڑتالی کیمپ لگا رہے ہیں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بھوکھڑتالی کیمپ کو شروع ہوئے ممکنہ طور پر کوئی ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہوگا لیکن عمران خان صاحب نے جو بھوکھڑتالی کیمپ کی بات کی تھی ہل کر رہ گئی تھی حکومت بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ عمران خان کی بھوکھڑتال بہت بڑی چیز ہوگی پورے ملک میں بھوکھڑتالی کیمپ لگیں گے کارکنان رہنما ایم این ایز ایم پی ایز عام لوگ بھوکھڑتالی کیمپ لگائیں گے بھوکھڑتالی کیمپ میں جائیں گے وہاں بینرز ہوں گے پلیکرز ہوں گے میڈیا ہوگا دنیا بھر کا میڈیا کوریج کر رہا ہوگا عمران خان جیل میں بھوکھڑتال کر کے بیٹھا ہے جس طرح نیلسن منڈیلا نے بھوکھڑتال کی جولین آسانج نے بھوکھڑتال کی گاندھی نے بھوکھڑتال کی عمران خان کی بھوکھڑتال بہت بڑی چیز ہوگی پاکستان میں کسی نے یہ کام کیا نہیں ہے یہ سب ڈسکس ہو رہا تھا ان حالات میں بیرسٹو گوھر صاحب سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم روٹیشن میں بھوکھڑتالی کیمپ لگیں گے مطلب آپ کے ڈیوٹیاں لگیں گی آج تو بھوکا کل میں بھوکا پڑسوں دوسرا بھوکا پھر اس کے بعد اگلے روز تیسرا بھوکا پھر پانچوا بھوکا مطلب کونسا مزاق کر رہے ہیں آپ لوگ اپنی جماعت کا اپنے لیڈر کے حکم کا آپ لوگ مزاق اڑا رہے ہیں آپ لوگ کی کہتے ہیں حقیقی آزادی لوگوں کے لیے تو آپ لوگوں کو یہ مزاق بنا دیں گے روٹیشن میں بھوکھڑتالی کیمپ اور تین بجے سے سات بجے تک بھوکھڑتالی کیمپ یہ کونسا مزاق ہے تین سے ساتھ تک کی بھوکھڑتال وہ ڈاکٹرز کے کلینک پہ لکھا ہوتا ہے عقاد تین سے ساتھ آپ کی عقاد تین سے ساتھ اور یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ تو بچے کرتے ہیں بچوں کا روزہ رکھوائے جاتا ہے چڑی روزہ چلو تم بھی روزہ رکھو بچے ضد کرتے ہیں چڑی روزہ رکھوائے جاتا ہے تمہارا بھی روزہ ہے تم دوپہر بارہ بجے تک روزہ رکھو بچوں کو پریکٹس کروائی جاتی ہے چڑی روزہ پھر اس کے بعد کسی کو چار بجے تک چڑی روزہ رکھوائے جاتا ہے کسی کو تین میں تک چڑی روزہ رکھوائے جاتا ہے تو یہ بیریسٹو گورزب آپ لوگ چڑی بھوکھڑتال کرنے جا رہے ہیں بھوکھڑتال کی پریکٹس چل رہی ہے آپ کی بچوں کی بھوکھڑتال ہے مطلب عمران خان جیل میں بھوکھڑتال کرے گا اور باہر آپ لوگ روٹیشن پہ ہنڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو رہی ہے اوکے یہ پلیکٹ پکڑ تیری بھوکھڑتال میری بھوکھڑتال مزاق بنائے ہوئے آپ لوگوں نے تو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے پاکستان تحریکی انصاف جو کہ عجیب و غریب ہیں اور میں نے کہا یہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں برطانوی پارلیمان میں وہاں نازشاہ صاحبہ اس کو ہوسٹ کر رہی ہیں وہاں کے عراقین موجود ہیں زلفی بخاری موجود ہیں سرورباری موجود ہیں سرورباری زیادہ اور کے واقعات بھی بتا رہے ہیں کہ انہیں وہاں پر سزائیں ہوئیں پاکستان سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے اب جو الیکشن ہوئے ہیں فارم سینٹالیس جس طرح سے یہ حکومت بنائی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تین جولائے کو یہ نوٹس کیا گیا کہ فارم پینتالیس کی جگہ فارم چھہالیس اپلوڈ کر دیئے ہیں پھر جب یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تو پھر اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گوگل ڈرائیف کے فولڈرز میں موڈیفیکشن نظر آ رہی ہے چار اور پانچ جولائے کوئی کام کیا ہے جو کام کرنے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند تھا کہ پندرہ دن کے اندر کر دیتا ماف کی جگہ وہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں کیا اور اب کر رہا ہے تو یہ دو نمبری سامنے آ رہی ہے سرور باری صاحب بیٹھ کر یہ بتا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قومی اسمبلی کے کل حلقے ہیں دو سو پینسٹھ پہ انتخاب ہوا تھا ان میں سے ہم نے جائزہ لیا دو سو آٹھ میں واضح واضح فارم سینٹالیس میں گھپلے ہیں اور یہ بات سرور باری صاحب بتا رہے ہیں وہاں پر ازر مشوانی کو بھی شامل ہونا تھا ازر مشوانی شامل نہیں ہوئے ظلفی بخاری صاحب نے وہاں پر یہ بتایا فرید قریشی لندن سے ایر وائی کے نمائندے ٹوئیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ظلفی بخاری نے یہ کہا کہ ازر مشوانی کو اس ساشن میں شامل ہونا تھا لیکن ان کو آخر مومنٹ پہ شرکت سے روک دیا گیا خود پاکستان دریقے انصاف کے لوگوں کی جانب سے کیونکہ ازر مشوانی کے دونوں بھائی پاکستان میں لا پتا ہیں پروفیسر ظہور مشوانی اور مظہر مشوانی اور خبری آئی فرید قریشی نے ٹوئیٹ کیا ظلفی بخاری کی طرف سے بتایا گیا کہ اس لیے ازر مشوانی کو ہم نے روک دیا کیونکہ ان کو کوئی دھمکی آمیس کال آگئی تھی تو اس لیے وہ روک گئے ہیں وہ غائب ہیں شہباز گل کے بھائی غائب ہیں آپ دیکھئے کہ سب سے بڑا مزاق یہ ہے کہ غائب ہیں کمیشنر پنڈی لیاقت چٹھا اور اب تک غائب ہیں چیف جسٹس کا نام لیا تھا انہوں نے وہ اب تک غائب ہیں اور ابھی اس سلسلے میں کچھ نہیں ہو رہا آخر میں میں آپ سرز کروں کہ حکومت نے جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے وہ ملتوی کیا شہباز شریف صاحب کی مصروفیات مصروفیات کے حوالے سے نہیں بتا گیا کہ کیا ہیں لیکن اجلاس ملتوی ہو گیا اس دوران پی ٹی آئی لاہور کے صدر ازغر گجر گرفتار ہو گئے میں نے آپ سے کہا تھا یہ سلسلہ ہو گا کچھ کارکن گرفتار ہو گئے یاسر گیلانی صاحب یہ بھی فارم پینتالیز کی بنیاد پر جیتنے کے دعوے دار ہیں ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور وہی چھاپا تھا جس طرح کا چھاپا ہوتا ہے توڑ پھوڑ دروازے توڑنا گھر میں توڑ پھوڑ کرنا حراسان کرنا بتمیزی کرنا غیر قانونی حدکنڈ استعمال کرنا وہ سب کچھ ان کے ساتھ بھی ہوا ہے تو یہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت مسلسل شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں لا قانونیت کا سامنا ہے اور وہ آواز اٹھا رہے ہیں لیکن ان کی اس ملک میں اس سسٹم میں اس وقت شنبائی بھی نہیں ہو رہی ہے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں